اسلام علیکم جی جناب میں شویب باجوا ملائشہ کے دل کوالا لہمپور سے تو دوستو آج موجودو جناب باتو کے آج جو ان کی سمائنگ یعنی عبادت کا دن ہے تو پھر چلی اندر چلتے ہیں آپ کو بھی دکھا دیں جی دوستو تو جناب شام کا ٹائم اور لائٹنگ بغیرہ جو ہے وہ آنو چکی اور دیکھیں گیم آ گیمی ہیں یعنی کہ میلے کا سماع جیسا کہ ہمارے میلوں میں ہوتا ہے یہ ان کی بادت ہوتی ہے سال میں ایک دفع ہوتی ہے تو کافی زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ رش وغیرہ ہوتا ہے کیونکہ کافی دور دور سے جو انڈین ہیں وہ آئے ہوتی ہیں اپنی اس پوجا کے لیے تو اندر جو ہے وہ بڑا زبردست قسم کا محول ہوتا ہے تو یہ جی انٹرنس ہے انٹرنس پہ پہنچ چکے ہیں مزید پھر اندر چل کے آپ کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں یہ جناب اپنے مقصود انداز میں جو ہے وہ ارکس کر رہے ہیں یہ چیک کریں آپ اس کو لے کے انہوں نے اوپر جانا ہے اور ساتھ ڈوٹ باچہ کو جائے جا رہے ہیں جی دوستو تو اسی طرح جناب انہوں نے اوپر جانا ہے اور جنہوں نے یہاں پہ یہ یالو ڈرس پہنا ہوگا ہے یہ تمام لوگ ننگے پہ رہے ہیں اور جو جو گڑویں پکڑی ہیں یہ نا اس میں دودھ ہے اور جو بھی اپنے حساب سے انہوں نے منت بغیرہ مانگی ہوتی ہے پھر اس کو ننگے پاؤں یہ اوپر لے کے جاتے ہیں اور پھر باقی جو بھی آگے ان کی رسومات ہیں اس کو وہ ادا کرتے ہیں یہ دیکھیں جناب اپنا گروپس کی شکل میں یہاں پہ وہ ٹول بغیرہ بجا رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو جناب اوپر سیڑھی ہیں جاتی ہیں ٹیمپل کی وہ ہیں اور دون دراکے سے جو ہے وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں اسی طرح یہ پیدل پھر اوپر چڑھتے جائیں گے اور اوپر جا کے پھر وہ جو ہے ان کا سفر کا جو ہے وہ احتتام ہوگا تو یہ اسی طرح پھر یہ دیکھیں دائن طرف ادھر بھی مندر ہے ادھر بھی مندر ہے یہ بہت بڑی جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے یہ تمام اپنے ٹیمپلز بغیرہ بنائے ہوئے ہیں اور یہ لوگ آتے ہیں اور اپنے عقیدیا کے حساب سے جو ہے وہ اپنی عبادت کرتے ہیں تو یہ سیڑھیوں کی جانتے ہیں جناب آ چکے ہیں اوپر جاتے ہیں چیک کرتے ہیں یہ جناب دیکھیں اپنے حساب سے وہ جو بھی مطلب کہ ان کی بادت ہو دیا وہ کر رہے ہیں اور یہ جناب سیڑھی ہیں جو کہ چڑھ کے اوپر جانا ہے کافی زیادہ سیڑھی ہیں ابھی دیکھتے ہیں لوگوں نے جناب جو جنہوں نے یالو ڈریس پہنے ہوئے ہیں انہوں نے سر پہ گڑویاں رکھی ہیں اور اپنی منتیں مانگیں ہیں وہ جناب اوپر جا رہے ہیں مزید اوپر چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ چیک کریں آپ یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنی منتیں مانگیں اور یہ جو گڑوی ہے اس میں دودھ ہوتا ہے آج بھی جناب تو یہ اوپر سے نظارہ ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ ہیں اور اسی طرح یہ اوپر چڑھتے جا رہے ہیں یہ چیک کریں آپ اور اوپر اور ٹاپ پہ انہوں نے لاسٹ پہ جانا ہے چلیے پھر ہم بھی چلتے ہیں جی دوستو تو یہ جناب اس سے اوپر کا نظارہ ہے بلکل ٹاپ پہ میں پہنچ چکا ہوں سامنے کوالا لنپور سٹی اور اس کے لئے بھائی جناب اندر سے پھر شروع ہو جاتا ہے پہلے تو شوز بغیرہ پہنگ کی اوپر آتے تھے لیکن ظاہر آپ انہوں نے اپنے اصاف جو بھی چینجنگ کیا اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو شوز نیچے ہی اتارنے ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سیڑھیوں کے اوپر آپ کو آنا پڑتا ہے جی دوستو تو آگے یہ جناب اور سیڑھییں شروع ہو جاتی ہیں اور اس سے یہاں سے اتر کے جو ہے نیچے جانا ہوتا ہے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی انہوں نے شاپس بغیرہ بنائی ہیں اور یہاں پہ گفٹس بغیرہ ہیں اور جو بھی ان کی مذہبی رسومات میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ہیں یہ آپ دیکھیں یہ اپنے حساب سے جیسے بھی وہ کرتے ہیں اپنی مذہبی رسومات ادا وہ لوگ کر رہے ہیں اور سامنے یہ پھر ایک اور بہت بڑا حال آجاتا ہے اس کے علاوہ وہ ایک نیچے مندر ہے ایک اوپر ہے یہاں پہ آکے ان کا جو ہے وہ احتتام ہوتا ہے جی جناب تو یہ ہے اوپر وہ جگہ جہاں پہ جناب آکے احتتام ہوتا ہے اور پھر لوگ جو ہے وہ اپنی منتیں مرادے پوری کرتے ہیں یہاں پہ جو بھی ان اپنے حساب سے کرتے ہیں تو یہ ایک پوائنٹ ہے اس سے اوپر ایک لاسٹ یہ ہے تو اپنے اپنے مذہبی رسومات کے حوالے سے جناب یہ ایسا جو بھی ان کا طریقہ کار ہے وہ کرتے ہیں اور یہ جنہوں نے یالو ڈریس پہنے ہوتے ہیں آج میں دودھ کی گڑبیاں پکڑی ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آکے رکھتے ہیں مزید اوپر پھر ایک یہ یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جی تو اوپر یہ جناب آخری لاسٹ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی آتے ہیں لیکن جو لوگ اس پہ آتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جگہ جو ہے یہ دیکھیں پخان ہے بہت ہی زبردست قسم کے اور ایسا ہے کہ جیسے کسی نے ان کی تراش خراش کی ہو بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ چیک کریں آپ یہ دیکھیں جن لوگوں کی سانس پھول جاتی ہے نا پھر وہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی دیر رکھتے ہیں اور پھر اوپر چٹتے ہیں کیونکہ سیڑھیاں کافی زیادہ ہیں تو یہ دیکھیں اوپر انہوں نے جو ہے وہ یہ ڈولی سی بنائی ہے وہ بندے کو جناب پنکھا جہاں جھول رہے ہیں تاکہ اس کو گرمی لگ رہی ہے تو تھوڑی دیر رکھتے ہیں سانس لیتے ہیں پھر جو ہے اوپر کی طرف جاتے ہیں یہ دیکھیں جی دوستو تو جناب یہ تھا بادو کیو اور جن کی جناب جو عبادت کا دن تھا تو کچھ اس طریقے سے یہ جو لوگ ہیں اپنی عبادت کرتے ہیں جناب تو جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اب یہاں پر رش کم ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے اسی طرح چلتا رہتا ہے پورا ہفتہ تو جناب اپنے اردگرد لوگوں کا خیال رکھیں شویف سواجوں کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ